اب بہت ہو گیا محمد پورے راستے تم نے مو بنایا ہوا تھا میرے ساتھ یہ ایجیٹیوڈ نہیں چلے گا کیا تو میں یہ بہت مشکل لگ رہا ہے لیکن میں سالم سے تمہارے یہ صورت جھیل رہا ہوں گوڈ مارڈنگ میڈم میں نے آج کا شیڈیول تیار کر لیا ہے کیا آپ ایک نظر دیکھ سکتی ہیں دس منٹ بعد آپ کی اکاؤنٹرین کے ساتھ میٹنگ ہے آج جو ہم نے پیپرز دیکھے تھے اس کو کل دوبارہ دیکھیں گے ٹھیک ہے شام میں پھر سے بات کرتے ہیں چلے ملتے ہیں بائی آئی جے کیا تم جل گئی ہو کچھ نہیں ہوا میسٹر محمد ویسے بھی اتنی گرم نہیں میں تم سے معافی مانگتا ہوں دیکھو تمہارے لئے پریشان ہو گیا بہت ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوا میرے کمرے میں ایکسرا کپڑے ہیں تم نہیں جلی ہو ہے نا اتنا افسردہ نہ ہو یہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈن تھا تم ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہو ہے نا ہر وقت پوزیٹیو ہمیشہ خوشگوار جیسے کچھ بھی تمہیں پریشان نہیں کرتا ہو کاش آپ مجھے پہلے دیکھ سکتے ہر درد اپنا لیتی تھی پھر ایک دن میں نے سوچا زندگی بہت چھوٹی ہے میں کیوں اسے اپنے چانے والوں کے لئے خراب کروں بس اس دن کے بعد بہت ساری چیزوں کو جانے دیتی ہوں اب انجوائے کرتی ہوں میں اب کپڑے بدل لوں اچھا ہوا تمہاری امی تم سے پہلے چلے گئے ورنہ مجھے ڈاٹ تھی کہ پانی نہیں پھیک رہی ہو پیچھے تم ہمیشہ ایسی خوش رہو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے لالے ہاں ایکچولی امی کہاں ہے دیکھا تم نے نہیں تو انٹرویو سے اٹھ کر چلے کہیں تھی وہ چلو آؤ تم بھی چلو آفیس ڈراؤپ کر دیتا ہوں نہیں ڈالیں گا بھی نہیں مجھے تھوڑا کام ہے یہاں ٹھیک ہے لیکن کھانے کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں بالکل ملتے ہیں انٹرویو بہت لمبا ہو گیا میں ایکسیبیشن کے لئے بہت لیٹ ہو گئی ہوں مام کچھ بات کرنی ہے میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں اگر ہم شاہ میں بات کریں تو نہیں ہو سکتا ابھی بات کرنی ہے مجھے اوکے شرمیر میرے انتظار کرو میں آئی ہاں میں برباد ہو گیا میں نے بہت پیسہ کھویا لیکن یہ سب آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے اس نے غیر ضروری چیزوں میں اپنی ٹانگڑ آئی چنار جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اگر تم میرے کہنے پر چلو گے تو تم اپنی کھوئی ہوئی ساکھ پھر پالو گے میں نہیں کر سکتا کیا تم شیورو یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ڈاکیمنٹ میرے پاس ہے میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش مت کرو شفیق تمہارے اور تاشکران فیملی کے تعلقات کا سب کو علم ہے میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس لڑکی اور اس کی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے میں نے تمہاری بیوی کو دیکھا وہ ہرٹ تھی اور یہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنا غصہ نکالے گی اور تم بھی ان ماں بیٹی کے ہاتھوں کھلونا بننے کی سزا بھگتو گے تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو سچ ہے انہوں نے میرے ساتھ کھیلا پھر مجھے ایک کنارے پھینک دیا تم مجھے وہ ڈاکیومنٹ دوگے جس میں وہ ثبوت موجود ہے کہ یاسمین مرہوم کمال تاشکران کی بیٹی نہیں ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں بہت بھاری رقم دوں گی مطلب آپ مجھے پیسے آفر کر رہی ہیں ہاں بولو کیا اتنا ارجند ہے میں سن رہی ہوں بابا میرے بہن بھائی اور میرے بیچ ڈیفرنس کرنے والے نہیں تھے تو پھر کیوں سو میں سے اسی میرا اور باقی سب آپ کا سوئیٹی مجھے پتا ہے کہ تم میرے بچوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو تمہارے بابا بھی اسے ریالائز کرتے تھے بس کریں موم یہ بالکل فیر نہیں ہے اوپر سے میرا پورشن آپ کے والے سے بھی زیادہ ہے میں یہ نہیں جانتی تھی مطلب کمال کے مرنے تک مجھے ایسی کسی چیز کی خبر نہیں تھی پھر ویسے بھی میرے کرنے کے لئے کیا بچا تھا لیکن مجھے تمہارے پاپا پر مکمل باروزہ تھا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو کچھ سبب ہوگا میں نہیں جانتی مطلب آپ سبب نہیں جانتی جو سب سے بڑی ممکنہ وجہ تھی وہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتاتی ہے بچوں میں کام چلانے والی صرف تم ہی ایک تھی جو سب جانتی تھی اور سمجھتی تھی یہ مجھے بالکل پسند نہیں اینیویز شام میں ملتے ہیں آفیس جانا ہے مجھے خیریت تو ہے ایک بل میڈم تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر ایک قدم تک نہیں اٹھانا مجھے بھی جو ملا ہے وہ میں تمہارے پاس لے آئی ہوں یہ لو اب باقی سب تم سنبھالو دیکھتے ہیں تم اس کا کیا کرتے ہو یہ کیا یاسمین کے کمال تاشکران کی بیٹھی نہ ہونے کا اٹیسٹڈ سرٹیفیکیٹ ہم ڈائننگ ٹیبل اوپر والے فلور پر اس لیے لے آئے تھے کہ آپ ٹائم پر آنے لگیں گی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ اب بھی ٹائم پر نہیں آتی ہر کسی کو بون اپیتید مروت میرے کائسری اخبارات کہاں ہیں ابھی لائی سر چاہے وقت کتنا ہی گزر جائے انسان کی پرانی عادتیں چھٹتی نہیں ہیں ہے نا نجیب جو اپنا ماضی بھول جائے وہ اپنا مستقبل نہیں بنا پاتا جڑ سے اکھاڑے ہوئے پھول کا انجام مجھا کے مرنا ہے ماں صلی اللہ شرمین میرے میکزینز کہاں ہے بھئی ابھی لائی لطفین نے ویسے میس پیچھا تھا کہ اخبار میں جو بوم پایا اس کو پڑھ لوں ہو ہو زمرت میڈم ان بوم میں سے کوئی ایک بوم آپ کو نہ لگ جائے یہ کیا بات ہوئی بھائی بلکل صحیح کہہ رہے تھے آپ کے بچے پھر سے ہیڈ لائنز میں ہیں ہم اس کے عادی ہیں میڈم ہم اس کے عادی ہیں میڈم شوک سوسائٹی کی فیمس پرسنیلٹیز زمرت تاشکران کے بچے یاسمین اور کریم کمال تاشکران کے بچے نہ ہونے کے شوکنگ ڈاکیمنٹ پورٹ پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے یہ بدنامی ہے کیا مطلب ہے اس کا موم؟ موم؟ سمرت میڈم؟ موم؟ 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 زمرت میڈم کیا ہوا ہے آپ کو؟ زمرت میڈم؟ موم ہوش میں آئے پلیز موم؟ 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 مام یہ خوش میں کیوں نہیں آ رہی فکر مت کرو بیٹا ٹھوڑی دیر میں خوش آ جائے گا ان کو گھبراؤ نہیں شرمین جاؤ جلدی سے پانی لے کے آؤ چلیں ہسپتال لے کے چلتے ہیں یہ بہت بڑا شاک ہے یہ عورت کافی شاک میں ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن انسان کو کچھ کرتے ہوئے اس کے آگے پیچھے کبھی سوچنا چاہیے نا امی ابھی وقت نہیں ہے یاسمین وہ اپنے کمرے میں چلی گئی یاسمین 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 بی بی جہم دروازہ کوئی ہے جو بھی ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں یاسمین 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 دروازہ کھولو یاسمین یاسمین پلیز دروازہ کھولو یاسمین کھولو نا دروازہ تم پلیز یاسمین مت کرو ایسے یاسمین یاسمین جو بھی ہوا اس میں تمہارا قصور نہیں یاسمین چلو کھولو یہ دروازہ میں جانتا ہوں تم اپسیٹ ہو لیکن اس طرح تم ہمیں بھی اپسیٹ کر رہی ہو میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی چلی جاؤ تم لوگ یہاں سے یاسمین پلیز دروازہ کھولو میری پیاری بہن میں تمہاری بہن نہیں ہوں سن لو نہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو مت کرو اس طرح پلیز یاسمین میں تم سے پیار کرتی ہوں بہت خاص ہو تم میرے بہن بھائی ہو تم لوگ پلیز یاسمین ایسے مت کرو نہیں نہیں پہنے میں نہیں ہوں یاسمین نہیں ہوں میں تبہری بہن اس سے مات کرو پلیز یاسمین نہیں ہوں یاسمین پلیز تم نے اکبار دیکھ لیا ہے پلیز ساری بہایائی تمہیں پتہ لگئی ہے اب کیا چاہتی ہو تم پلیز چلی جاؤ یہاں سے مجھے چھوٹ کے پلیز یاسمین کون کیا کہہ رہا ہے مجھے پر نہیں پڑتا پلیز جاؤ یہاں سے میرے کوئی نہیں ہے یاسمین میں تم لوگوں سے پیار کرتی ہوں لالے میڈم زمرد میڈم کو ہوش آ گیا ہے لالے مجھے در لگ رہا ہے وہ کچھ کر نہ لے تم یہی رکھنا پلیز سار آپ کا اکبار آ گیا ہے دیکھتے ہیں آج اخبار میں کیا سکینڈلز ہیں میں نے کہا تھا نا کہ اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا یاسمین دیکھو اب صرف میں اکیلا ہوں اگر تم چاہو تو ہم اکیلے بات کر سکتے ہیں یاسمین دیکھو یہ تمہارے درد کا حل نہیں ہے چلو کھولو اب یاسمین جو ہوا ہے وہ تمہارا قصور نہیں ہے چلو کھولو اب یہ دروازہ چلو کھول 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 کھ دیکھو یاسمین جانتا ہوں تم اپسٹ ہو ناراض ہو اور یہ اتنی آسانی سے قبول کرنے والی سیچویشن نہیں ہے لیکن میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا چنار میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سیکرٹ صرف تمہیں بتایا تھا لیکن تم نے کیا کیا جا کے وہ سب دوسروں کو بتا دیا اور اوپر سے مجھ پر غصہ کرتے ہو کہ میں سیکرٹ نہیں رکھ پاتی تمہیں تو اس رات کے بارے میں کچھ یاد ہی نہیں تھا کیا مطلب ہے اس کا کیا آپ لوگ مجھے اکیلے چھوڑ سکتے ہیں لالے کے ساتھ جو نہیں میڈم اکرام تم بھی پلیز جاؤ جی میں سن رہی ہوں تم کیا بن گئے ہو تم یہ نہیں بتاؤگے تم کیا بنوگے یہ ہی بتا دو اس عورت کی حالت کو دیکھو بیگم صاحبہ زمرتاش خان اکبال میڈم دوسروں سے چلے سیاں ناپسند کرنا ہمیں سوٹ نہیں کرتا تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس عورت نے جو کچھ کیا ہے وہ کم ہے بھاوی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بھائی یہ عورت اکڑ اکڑ کر چلتی تھی اب لوگوں کے سامنے کیسے نکلے گی مجھے فکر ہو رہی ہے مجھے آپ لوگوں پہ یقین نہیں ہو رہا میگزین پہ لکھی خبروں پہ احتبار کیا جا سکتا ہے کیا شاید انہوں نے جھوٹ اور غلط لکھ دیا جو ہونا ہے ہو جائے مجھے ان بچوں پر افسوس ہو رہا ہے بیٹا اخباروں میں کیا لکھا ہے کیا تم لوگوں نے نہیں پڑھا ثبوت دیئے ہیں انہوں نے اور جھوٹ ہوتا تو وہ کیوں لکھتے جیسی کرنی ویسی بھرنی دیکھ لو ہمارے بیٹے نے کس فیملی میں رشتہ جوڑا ہے چلو چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہماری کس وغیرہ مجھے یاد نہیں ہے صرف مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے روتے ہوئے تمہیں بتایا تھا لیکن تم سے رہا نہیں گیا اور تم نے مجھے بیچ دیا کچھ منٹس پہلے یاسمین میں صرف تمہیں بچانے کے لیے بچانے کے لیے براوو بہت اچھے سے تم نے پروٹیکٹ کیا ٹھیک ہے اگر تم نے نہیں بتایا تو پھر کس نے بتا دیا چنار میں نے تو صرف تمہیں بتایا تھا یہ سب میکزین میں کس طرح سے آ گیا بتاؤ نا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جس نے بھی ایکیا اسے ڈھونڈوں گا پورا حساب لوں گا ٹھیک ہے کیا بدلے گا چنار ہاں ہاں بولو کیا بدلے گا سب نے پڑھ لی خبر سب نے دیکھ لیا اب میں لوگوں کا سامنا کس طرح سے کر سکوں گی کتنے ملنے والے ہیں کس کس کو جواب دوں گی میں برپاد ہو گئی دیکھو کالز آ رہے ہیں میں کیا کہوں جو تم نے پڑھا وہ سچ ہے اور میں ایک ناجائز اولاد ہوں موسیقی 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 یاسمین کسی کے پاس حق نہیں ہے تم سے یہ پوچھنے کا لیکن وہ ضرور پوچھیں گے چنار جو بھی ہوا ہے وہ ابھی نیا ہے دیکھنا وقت کے ساتھ ہر کوئی بھول جائے گا یقین کرو جو ہوا مجھے یقین نہیں آرہا مجھے ہیسے مت دیکھو جو ہوا ہے وہ سب تظلیل ہے یقیناً کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دے موم میں نے خود خبر پڑی ہے لوگ دینے رپورٹس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں رپورٹ ہوتی کیا ہے پیسہ دینے والا ہر کوئی اپنا منچہہ کاغذ حاصل کر لیتا ہے دیکھو ایک جھوٹی رپورٹ کی وجہ سے تو میرا دل توڑے ہو یہ جان لو کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ٹھیک ہے پھر تو پھر ایک ہی راستہ رہ گیا ہے تمہارے باپا کی قبر کو کھلوا دیں گے ایک ٹیسٹ ہم بھی کروا لیں گے دیکھتے ہیں ہم میں سے کون سچ کہہ رہا ہے ہاں لیڈیز ہم نے آگ جلا کر بیچ میں پھینک دیئے اس سے پہلے کہ وہ آگ ہمیں بھی لپیٹ لے ہم کام پہ چلتے ہیں چلو ریحان ہم بھی کمپنی چلتے ہیں اکبال میڈم آپ تشکرانس کے سامنے زیادہ مت رہیے گا ان کی دن پر پاؤں رکھا ہوا ہے نا وہ کس پر حملہ کریں کسے پتا کس نے کیا یہ یہ ممکن نہیں ہے مام کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں میں بابا کی کبر نہیں کھلواؤں گی اور کوئی چارہ نہیں ہے میں اس بدنامی کے ساتھ نہیں جی سکتی ہوں آج تک تو جی رہی تھی آپ فکر مت کریں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ زمرو تشکران ہیں اپنا ماسک پہن کر آپ انسانوں میں نکل سکتی ہیں اور میرے بہن بھائی صرف وہ برباد ہو گئے آنکھ کی وجہ سے ایسی بات مت کرو پریز لالے لالے تم مجھ سے ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہو تم سب کمال تشکران کے خون چھو یقین کرو اسے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اگر تم بھی میرا یقین نہیں کرو گئے تو کوئی بھی نہیں کرے گا اسے مجھے نہیں میرے بہن بھائیوں کو یقین کرنا ہوگا ان سے بات کرنی چاہیے آپ کو یاسمین کو دیکھا اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا ہے اور کریم کو ایک سکر کریم کہا ہے صبح یونیورسٹی کیا تھا ہمیں اسے پوراں ڈھوننا پڑے گا وہ یہ سب کم از کم ہم سے سنیں میں بھی آ رہی ہوں یہ سچ ہے کہ ہم تمہاری فیملی کو قبول نہیں کر رہے لیکن تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو کہ یہ ہم نے کیا ابھی دو دن پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یاسمین کے ساتھ انڈرسٹیننگ شو کریں اور آج اخبار میں کیا سمجھوں میں انکل افسوس تمہاری سوچ نے ہمیں بہت افسیٹ کیا ہے کیا تم ہمیں بلکل نہیں جانتے کیا آلغاز ایسی فیملی ہے تم نے ہمیں کب کوئی بات پریس میں کرتے ہوئے دیکھی ہے کیا میں تمہیں ہمیشہ یہ نصیت کرتا ہوں کہ غلطی کو کسی رات کے اندیرے میں چھپا دو تمہارے خیال میں ہم اس اب کے پیچھے لگ گئے ڈاکومنٹ سا ثبوت ڈھونڈے ہمیں مل بھی گئے اور ہم نے انہیں اخبار میں بھی دے دیا ایسا ہی ہے بیٹا ہم صرف تمہاری خوشی کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے لیے آئے تھے اور تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو تو پھر یہ خبر کیسے اڑی انکل دو لوگوں کی درمیان کا راز نہیں تھا یہ نہ ہی حیرت انگیز خبر ہے ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں جو اپنے واقعات چھپا نہیں پا رہے ہیں جن کے ساتھ سکون کم بدنامی زیادہ ہے انہوں نے اپنے بری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں بھی بدنام کر دیا ہے اللہ ہمیں بچائے ان سے چلو رہاں ہمیں کام ہے ہم چلتے ہیں لالے کہاں جا رہی ہو چنار کریم کی انیورسٹی جا رہی ہوں اخبار دیکھنے سے پہلے میں اسے بتانا چاہتی چلو ٹھیک ہے آو چلتے ہیں نہیں چنار تم یاسمین کے پاس رکھو اس سے اکیلا مت چھوڑو نہیں میں بھی چلتا ہوں میں خود کریم سے بات کروں گا مجھے نہیں لگتا وہ کسی سے بھی بات کرے گا لیکن اسے ڈھوننا ضروری ہے میں چلتی ہوں اب اپنا خیال رکھنا مجھے ہسے مت دیکھیں یہ تظلیل کی کوشش ہے چلو چلتے ہیں مروت میرا کوٹ لے کر آؤ چنار تم کہاں جا رہے ہو اس لڑکی کے پاس کیوں جا رہے ہو ہمیں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے بیٹا وہ اپنی ماں کے کیے کی سزا بھگت رہی ہے تم ان کے معاملات سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھو تم جتنا ہو سکے ان سے دور رہو ان کا زہر ایک زہریلے ساپ سے بھی بڑھ کر ہے مصیبت تمہارے سر پڑ گئی نا تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے یونیورسٹی چلو بیٹا وہ اپنے آپ کو ترینیز دوں گی مصیبت تم جئے مصر دخیر اس نے صاحب کیلئے ان کا اطلقت ہوں مصر دخیا مصر دخائر مصر دخیا مصر دخیا یاسپیل اور کریم کے والد کون ہے اپنہ کی خواب شپی سbia نہیں اپنے اپنے آپ کو خواب شپی thatかه qui 86 مصر دخوا س Chryst میڈب دوستو بہت جل میں آپ کو ایک فریس ریلیز دوں گی میڈم بات سنیں اس مسئلے میں آپ کی فیملی پر کیا اثر دا ہے میڈم ایک منٹ ہماری بات کا جواب دیجئے اوہو انہوں نے کسی سوال دیا مسٹر نجیب آپ کی بہو کی فیملی کے بارے میں جو خبر شپی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کیا جائیں گے مسٹر نجیب آپ کی بہو کی فیملی کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں کیا آپ کچھ بکانا پرسند کریں گے مسٹر نجیب آپ کی فیملی پر کیا اثر پڑا ہے مسٹر نجیب قش تو جواب دی دے جائیں مسٹر نجیب پلیز پلیز سر کچھ تو بتائے جائیں مسٹر نجیب پلیز سر کچھ تو بتا دے جائیں مسٹر نجیب تو جواب دے جائیں یاسمین کیسی ہو طبیعت ٹھیک ہے نہیں چلو آؤ اگر تم چاہو تو ذرا گارڈن تک چلتے ہیں تازہ ہوا تمہیں اچھی لگے گی کیا تم واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہو چنار اف کھورس تو پھر میرے پاپا کو ڈھوننے میں میری مدد کرو ٹھیک ہے مجھ سے جو ہوا میں کروں گا وعدہ کرو وعدہ تمام راستے مجھے جنرلسٹوں سے بات کرنے سے فرصت نہیں ملی بھائی آپ کی عزت میری نظروں میں اور بڑھ گئی ہے بھائی آپ ایک گریٹ سپیکر ہیں جب چنار نے آپ سے پوچھا تو مجھے ڈل لگا کہ میں کیا جھوٹ کہوں لیکن بات کو گھما پھر آ کر چالاکی کے ساتھ آپ نے اس طرح بتایا کہ وہ ہم پر ساری زندگی شک نہیں کرے گا ریحان اپنا وقت ان باتوں میں زائے کرنے کے بجائے اپنی فیملی اور اپنی کمپنی کی کاموں میں لگاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے بھائی آپ کے کام میں آسانی ہوں یاسمین کیسی ہو ٹھیک ہوں اچھا ہے تو چلو آؤ نیچے کھانا کھا لیتے ہیں ابھی میرا کھانا کھانے کا بلکل دل نہیں چاہ رہا ہے ٹھیک اوہو میلیس کی ویڈنگ ڈریس کی ریہرسلز تھی میں بھول گئی لیکن ویسے بھی میں نہیں جاؤں گی اس حال میں کس کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی میں تمہیں جانا چاہیے اگر تم نہیں جاؤگی تو غلطی کرو گی تم ہمیشہ اس محل میں تھوڑی رہوگی اپنے کام کو ترجیح دو تم نے اتنی محنت کی ہے سکچز بناتے ہوئے اب ان سب کو برباد مت کرو بعد میں نہ جانے پر تمہیں محنت کی طرف سے ہیں آپ کی شوہر کی طرف سے کتنے سالوں سے تم میرے پاس کام کر رہی ہو چار سال سے اور اب تک یہ نہیں سیکھا کہ کمپنی میرے شداروں کے ریلیشنشپ کے بارے میں بات نہیں کی جاتی آپ کے شوہر نہیں مسٹر محمد کہو گی تم ایم ساری میڈم غلطی ہو گئی کیوں ڈانٹ رہی ہو تم لڑکی کو صبح صبح میں نے پوچھا یہ پھول کس نے بھیجے ہیں مسٹر محمد کہنے کے بجائے آپ کے شوہر کہہ رہی تھی سٹیپڈ لڑکی تو ہاں ذرا اسے دیکھ لو محمد میٹنگ کے لیے میں نے یہ پریزنٹیشن فولڈر تیار کیا ہے دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں میرے پاس وقت نہیں بیٹا تمہاری گاڑی کا پک اپ تو کسی منگسٹر کی طرح ہے ہلکے سے دباتے ہو اچانک تیز ہو جاتی ہے میں ویلیو کر رہا ہوں لیکن امام وہ نہیں کریں گی کہاں تھے بیٹا تم پہلے پیرے پیرے کریم یہ دے رکو کریم دیکھو نا کیسی عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں چنار شاید میں نہیں جا پاؤں گی یاسمین اگر تم ابھی نہیں کر پائی تو کبھی نہیں کر پاؤ گی جو بھی ہوا ہے وہ نہ تمہارا نہ کریم کا قصور ہے اگر تم اپنے آپ کو قصوروار سمجھو گی تو دوسرے اور بھی چڑھائی کریں گے اپنے ساتھ یہ ہونے کی اجازت مت دو اور اب اپنا سر اٹھا کے جاؤ جو شروع کیا اسے ختم کرو تمہارے خیال سے میں مینج کر لوں گی جس یاسمین کو میں جانتا ہوں وہ کر گزرتی ہے جو سوچتی ہے میں سمحال لوں گی ٹھیک ہے تم جاؤ تھانکیو 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 تم چاہتی ہو میں تمہاری مدد کروں بلکل ٹھیک ہے میں سمحال لوں گی تم اندر چلے جاؤ تھانکیو 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 یاسمین یاسم میڈا تو کوئی جواب نہیں کیا کریم کریم آپ کے جیسی ماں ہونے کی وجہ سے مجھے شرم آ رہی ہے بات کرو مات چھوے مجھے کیا خبر چھپی ہے یہ یہ سب جھوٹے دور رہے مجھ سے میں کسی کو نہیں چاہتا کریم رکو کریم پیرا انتظار کرو کریم 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 رکو جو بے ہمیری بات سنو پلیز رک جاؤ پلیز رک جاؤ بات سنو کیوں کیوں باجی مجھے ایک وجہ بتا دیں دیکھا آپ نے آپ بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی ہیں میں تم سے پیار کرتی ہوں میں تم سے مجھے مجھے پیار کرتی ہوں دیکھا آپ کریم 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 کیا تمہارے خیال میں شفیق ایسا کر سکتا ہے ہو سکتا ہے ڈی ای نی رپورٹ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور اس نے کہا تھا کہ اس نے یاسپین کو دکھائی ہے خلطی میری ہے میں نے کمال سے کہا تھا ان رپورٹس کو جلا دو مجھے خود یہ کام کرنا تھا کیا کمال نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ رپورٹس جلانے کا کیا تھا میں نے بھی یقین کر لیا لیکن یہ کتنی بڑی غلطی ہو گیا بھی تم دیکھ سکتے ہو اصل میں انہوں نے یہ سب کچھ قبول کر لیا تھا اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارے ڈاکومنٹس چھپا کے رکھے تھے قبول نہ کرتے تو پھر کیا کرتے اگرام کمال کے ساتھ جب وہ حادثہ ہوا تم ایک جوان عورت تھی کچھ جانتے تھے کہ مردوں کے بیچ میں ایک ننھ کی زندگی نہیں گزار سکوں گی دیکھو نا لالے کے پیدا ہونے کے بعد ہماری شادی اچانک سے ایک گھر میں ہونے والی دوستی میں بدل گئی تم حق پہ ہو لیکن میں یہ صرف لوجک کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کمال نے جب ان سب چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا تھا تو یہ ساری رپورٹس انہوں نے شفیق کو دے دی تھی اپنے پاس رکھنے کے لیے لیکن شفیق کیونکہ لالچ میں آ گیا اور شفیق کے علاوہ کسی اور کو اس بارے میں کچھ بھی خبر نہیں تھی تو شفیق نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور یہ رپورٹس بیج دی ہر چیز کتنی چھوٹی تھی ہماری فیملی مام پاپا کریم ایسا مت کہو بابا بہت پیار کرتے تھے میں پانچ سال کا تھا جب مجھے نمونیا ہوا تھا محل کی گارڈن میں ہم برف سے سنو مین بناتے تھے کیا یاد ہے تمہیں پھر ہم نے سنو بول کھیلا تھا لیکن تمہیں ٹھنڈ لگ گئی تھی ہم ہسپٹال کے پورے دس دن میں روتی رہی تھی کہ میرے بھائی کو لے کر آئے میرے بھائی کو لے کر آئے بابا ہمیشہ میرے پاس رہے پورا کمرہ کھلونوں سے پھڑ دیا تھا وہ روئے بھی تھے کیونکہ بخار نہیں اتر رہا تھا میرا اس وقت نہ ہی میں نے اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد انہیں کبھی زندگی میں روتے ہوئے دیکھا آئے ونڈر کہ وہ یہ جانتے تھے کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں جسے ہم پاپا کہتے تھے وہ کیا جھوٹ تھا با جی موسیقی 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 موسیقی